اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورویکس زیڈ یا سورویکس زی ایک ملٹی ویٹامن دوا ہے یعنی طاقت کی دوا ہے آج اس دوا کے ریویو کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس میں ہم آپ کو اس کے متعلق ہر قسم کی معلومات دیں گے کہ یہ ٹیبلٹ کن اجزاء پر مشتمل ہے کن ویٹامنز پر مشتمل ہے اس کے استعمال کا بہترین طریقہ کیا ہے کن طریقوں پر استعمال کرنے سے اس کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں کن لوگوں کو یہ ٹیبلٹ استعمال کرنی چاہیے اور کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس ٹیبلٹ میں جو ویٹامنز جو مادنیات جو کشتاجات پائے جاتے ہیں وہ ہم کن غزاؤں سے قدرتی طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورمنٹ طبیعہ کالیج بہاولپور سے کوالیفائیڈ طبیب ہوں اور ایک فارماسیسٹ ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی تو بینہ کسی دیر کے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تیب وصیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورویکس زی یا سورویکس زیڈ ان اجزاء کا مجموعہ ہے اس میں جو مین انگریڈینٹس پایا جاتا ہے جو کشتہ پایا جاتا ہے جو دھات پائی جاتی ہے وہ ہیں زنک اس زنک کے نام کی نسبت سے اس کو سورویکس زی یا پھر سورویکس زیڈ کہا جاتا ہے سورویکس زیڈ میں زنک جو ہے وہ بائیس اشاریہ پانچ میلی گرام پایا جاتا ہے اس کے بعد اگر آگے چلیں تو زنک کے علاوہ ویٹامین ای جو ہے وہ تیس آئی یو یونٹ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین سی اس میں پانچ سو میلی گرام پایا جاتا ہے فولک ایسیڈ ایک سو پچاس ایم سی جی پایا جاتا ہے اور ویٹامین بی ون پانچ سی 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 پ اور پینٹو تھینک ایسر جو ہے وہ بیس میلی گرام پایا جاتا ہے یہ اس کی فارمولیشن ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس ٹیبلٹ میں جو زنک ہے یہی چیز حکمہ حضرات جو ہے وہ کشتہ زنک کے نام سے بناتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان کشتے کے نام پہ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشتے تو گردے خراب کرتے ہیں آپ ایک مرتبہ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ سربیکس زیڈ میں پایا جانے والا ذنک جو ہے وہ آپ کس طرح یعنی اس دہات کو کس طرح تیار کر کے دوا میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب آتا ہے یہ محلہ کہ یہ جو سربیکس زیڈ ہے اس کی مقدار خوراک کیا ہے اس کی مقدار خوراک چوبیس گھنٹے میں ایک گولی ہے یعنی ایک گولی روزانہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کی استعمال کا بہترین طریقہ کیا ہے جی اس کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد آپ اس کو پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون سے طریقے ہیں جن پر استعمال کرنے سے اس کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں یعنی کھانا کھانے کے فوراں بعد اس کو استعمال کرنا یا اس کے استعمال کے بعد چائے یا کافی یا کولڈ رنگ کا استعمال کرنا اس کے اثرات کو ضائع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کن مواقع پر کن لوگوں میں استعمال کرائے جاتی ہیں دوستو جن لوگوں کی غزہ ناکس ہوتی ہے ان میں ویٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے وہ امراض کی اماجکہ بن جاتی ہیں ان کی قوت مدافیت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ خانسی نزلہ زکام تھکاوٹ ہٹیوں کے درد کشکار ہو جاتے ہیں اعلیٰ غرض ہر مرض ان کو جلدی اور سب سے پہلے لاحق ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سوڈبیکس زی جو ہے وہ بہترین دواء ہے اس کے علاوہ جب آپ کا ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ مرض کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافیت امیونٹی سسٹم طاقتیں قوت انتہائی کم ہیں اور دواء جو ہے وہ مناسب طریقے سے اثر نہیں کر رہی تو تب بھی وہ دوسری عدویات کے ساتھ ساتھ بطور مکوی یہ دواء تجویز کر دیتے ہیں یہ دواء کن چیزوں میں امراض میں سورتوں میں استعمال ہوتی ہے یعنی بالوں کا گرنا اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں سفید ہو رہے ہوں ہٹیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہو انسان تھوڑے سے کام سے بہت زیادہ تھک جاتا ہو اور تھوڑی سے محنت مشقت کرنے سے اس کا سانس پھول جاتا ہو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہو کسی کام کے کرنے پر دل نہ کرتا ہو اس میں یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ خواتین کے مرض لیکوریا اور نوجوانوں کے مرض جریان میں بھی بے حد کارگر ثابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ اریکٹائل ڈیس فنکشن جنسی قوتوں کی کمی اور ہم بستری پر دل نہ کرنا عضو تناسل میں سختی اور انتشار کا نہ آنا سپارمز کی کمی اور سپارمز کی موٹیلٹی یعنی ان کی حرکات کے کم ہو جانے میں بھی سرویکس زی جو ہے وہ بہترین اور کارگر ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو پٹھوں کے کھچاؤ خون کی کمی اور سپارمز کی موٹیلٹی اور ان کی حرکات کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئیں اس کے استعمال کے طریقے ٹھیک ہے جی اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے یعنی اس کے سارے لیفیکٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں میں اس کے مزر اثرات بھی سامنے آتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو چکر شروع ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر گر جاتا ہے تھٹے پسینے آتے ہیں بعض لوگوں کو مطلی شروع ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو کیش شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یعنی وہ لوگ جن کا خون انتہائی گاڑھا ہو جن کے خون میں آلڑی ہیموگلوبین یا فولاد زیادہ ہو شدید قبض یعنی ایسے لوگ جو شدید قبض کا شکار ہوں ان میں یہ اس کے مزیر اثرات سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ یوریکی سے جن کا بڑھا ہوا ہو یا وہ لوگ جن کا کلوسٹول بڑھا ہوا ہو جن کی شریانیں تنگ ہوں لیکن ان لوگوں کو اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی غزائیں ہیں لیکن جن میں قدرتی طور پر یہ ویٹامنز حیاتین زنک وغیرہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو ان میں سب سے بہترین غزاء جو ہے وہ مچھلی ہے اس کے علاوہ بڑا گوشت ہو گیا مطر ہو گیا چنہ ہو گیا کالا چنہ ہو گیا چنے کی دال ہو گئی سیب ہو گیا فالسہ ہو گیا علو بخارہ ہو گیا خوبانی ہو گئی اور اس کے علاوہ سنگھاڑا ہو گیا تل ہو گئے تو یہ وہ غزائیں ہیں جیسے ٹیماتر ہو گیا اس کے علاوہ پیاز لیسن یہ وہ سبزیاں ہیں یہ وہ پھل ہیں جن میں یہ حیاتی یہ ویٹامنز جو ہے وہ قدرتی طور پر وافع مقدار میں پائے جاتے ہیں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کیونکہ آپ کو دواء اور غزاء اس میں فرق معلوم ہونا چاہیے سرویکس زی جو ہے یہ ایک طاقت کی دواء ہے دواء کی تعریف یہ ہے کہ دواء انسانی جسم میں جانے کے بعد اپنا اثر چھوڑ کر جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور خون کا حصہ نہیں بنتی اور کچھ وقت کے بعد اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں تو دواء وہ چاہیے طاقت کی ہو یا علاج کے طور پر ہو وہ کبھی خون کا اور جسم کا حصہ نہیں بنتی تو مستقل طاقت کے لیے مستقل حیاتین کے حصول کے لیے آپ غزاؤں کو ترجیح دیں غزا کی تعریف یہ ہے کہ غزا انسانی جسم میں جا کر حضم ہونے کے بعد خون کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے تو سورویکس زی میں پائے جانے والے ویٹامنز اور مادنیات اگر آپ غزا سے حاصل کرتے ہیں تو ان کا اثر بھی طویل ہوگا اور ان کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی آپ خود بھی سنیں اور اس کو فارورڈ بھی کریں لائک بھی کریں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں تو اس کی ریچ بڑھتی ہے یہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچتی ہے اور ہم اپنے کمیونٹی کو جو ہے وہ بہترین طبی معلومات فراہم کرنے کا سبب بنتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ جو دھکم پیل چل رہی ہے اس میں زیادہ تر مواد جو ہے وہ عام یوٹیوبر جو کہ جن کا دیب سے تعلق نہیں ہوتا وہ وہاں سے یا گوگل سے اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ ریسرچ جو ہوتی ہے یہ ہر ملک کے لیے یقصر نہیں ہوتی یعنی ایک گورہ جو کہ اپنے وطن اپنے ملک میں بیٹھا ہے جہاں پہ حرارت نام کی چیز نہیں ہوتی یا حرارت بہت کم ہوتی ہے مسلم سرد ہوتا ہے دس دس دن دو دو ماہ تین تین ماہ چار چار ماہ سورج نہیں نکلتا لوگوں کو پسینہ نہیں آتا تو وہ ایک تحقیق کرتا ہے جی کہ نمک جو ہے اس کی اتنی مقدار جو ہے وہ گردم کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں جبکہ ایک وہ ریسرچ جو کہ پاکستان کے ایک علاقے چولستان میں یا تھر میں کی گئی ہے جہاں پہ لوگوں کو اتنا پسینہ آتا ہے کہ ان کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کم ہی ہو جاتی ہے ان کا بلڈ گڑھا ہو جاتا ہے ان کو زیادہ نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر گھورے کی تحقیق پر عمل کریں گے تو ان کے گردے فیل ہو جائیں گے گردے سکڑ جائیں گے پانی اور نمکیات کی کمی ہو جائے گی تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ریسرچ کا جو تعلق ہے وہ مقام آب و ہوا علاقے کی نسبت سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کو آپ فطرت سے بھی جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پرندہ جس کو گرم محول چاہیے اگر کسی علاقے میں برفگاری شروع ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرندے نقل مکانی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ سرد علاقے سے گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے علاقے کا درجہ حرارت درست ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں یہ تو ایک عام پرندے ہیں ان میں بھی اتنی عقل ہے کہ محول اور درجہ حرارت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے وہ پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے گرے کی تحقیق کو اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے چونتا ہے انکھوں سے لگاتا ہے لیکن اپنے ہی وطن میں کی گئے تحقیق وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتہ ہے تو آپ پرندوں سے گئے گزرے نہ بنیں بلکہ عقل اس کو استعمال کریں ریسرچ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پہ کاربند ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ آج ہم ایک دواء کا ریویو بھی آپ کو پیش کریں گے یہ دواء ہے جی سابرین تلائی کے نام سے ٹھیک ہے جی قانون مفرد ازا کا مشہور و معروف نسخہ ہے جنسی کمزوریوں کے لیے بے حد مفید ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملتا ہمارا دواء خانہ یا پھر قانون مفرد ازا کے کسی حکیم صاحب سے یہ آپ کو مل جائے گا ایک ماہ کا مکمل کورس ہے ساٹھ کیپسول ہیں اور ایک کیپسول کی قیمت جو ہے وہ پچاس روپے ہیں ڈاہ خرچ کے علاوہ تو یہ آپ کو جو ہے وہ آن لائن دستیاب ہوگا یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے ہم نے بقاعدہ آن لائن میڈیسن پروائیڈ کرنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ خالص حرب العدویات بھی میسر آسکتے ہیں